بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے بڑی عجیب زندگی میں اس طرح کے مسائل دھیلے ہیں واقعین خدا کی طرف سے کوئی چھپاوا علم چاہیے وہ مصیبتوں کے بغیر نہیں نصیب ہو سکتا یہ گارنٹڈ ہے بغیر مصیبتوں کے نصیب نہیں ہوں گا آپ کو مصیبت میں جانا پڑے گا البتہ ہم لوگ کے اندر حوصلہ نہیں ہوتا مصیبت کا ہم ڈھرتے ہیں جیسی کوئی مصیبت آتی ہے خدا سے کہتے ہیں خدا آیا اس مشکل کو ختم کر دے ختم کر دے بھائی ابھی تو آنا شروع بھی نہیں ہوا تھا تم نے ختم کرنے کی دعا مانگ دی حوصلہ نہیں ہے ہم لوگ کے اندر بہر رہا انہوں نے بہت جھیلہ بچائے لیکن کیا ملا ان کو کیسے ملا ان کے ایک استاد تھے وہ درس میں آنے میں دیر ہو گئے ان کو تاخیر ہو گئی یہ بہت جوان تھے ان کی کلاس میں ان سے زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے تھے اس وقت ان کی عمر میرے خانمہ اٹھارہ سال کے قریب تھی اٹھارہ سال یا اس سے کم تو جو باقی سٹوڈنٹس تھے وہ ان سے عمر میں زیادہ تھے تو وہ ان سے کہنے لگے کہ تم اپنے استاد کے اتنے چہیتے ہو تمہارے استاد کہاں ہیں کیوں دیر سے ہو گئی ان کو تو اس طرح ان کو تنگ کیا تو جب انہوں نے ان کو زیادہ تنگ کیا تو انہوں نے سر جھکایا اور بتانا شروع کر دیا کہ استاد کہاں پر ہے کہاں کہاں ہیں تمہارے استاد گھر سے نکلے نہیں نکلے تو انہوں نے سر جھکایا کہاں ابھی نکل گئے ہیں کہاں پہنچے بھائی اس گلی تک آ گئے ہیں اچھا اتنی دیر ہو گئے ابھی تک نہیں آئے اب انہوں نے وہ ٹرن لیا ہے اب کہاں آ گئے اتنا ان کو پنچ کرتے رہے بولتے رہے ابھی وہاں گئے ابھی وہاں گئے ابھی یہاں بیٹھے ہیں یہاں یہاں تک کہ انہوں نے کہا بھائی بہت دیر ہو گئے کہانیاں سناتے ہیں سناتے ہیں کہاں ہیں تمہارے استاد کہنے کے یہ دکھو درواز سے آئے وہ فورا اندر آئے تو اس دن ان کے شاگردوں کو ساتھیوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ بندہ خدا پیچھے بھی دیکھتا ہے ہم تو صرف آگے دیکھتے ہیں تو جب ان کی یہ کہانی کھل گئی تو استاد آگئے احترام میں سب کھڑے ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا اب وہ استاد کیسے تھے جب درست ختم ہو گیا ان کو اپنے پاس بلایا اور کان میں کہا کہ آئندہ سے ایسی شرارتیں نہیں کرنا ان کو بھی پتا تھا یہ دیکھ رہا وہی کیا کر رہا ہے کہاں آئندہ سے ایسی شرارتیں نہیں کرنا تو ان کے ایک کھلیگ نے لکھا ہے کہ آیت اللہ کو بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے سیدو شہدہ سے بیس تحفے مل چکے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ جہاں چاہ رہے تھے دیکھ پا رہے تھے بیس سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اب یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ میرے خواہد میں نائنٹی کے ایج کے بعد ہوئی ہے تو وہ کہاں پہنچے ہوئے تھے اللہ جانتا ہے کہاں پہنچے ہوئے تھے کیسے پہنچتے ہیں یہ لوگ میند کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں ایک ایک جذبے کو چیک کرتے ہیں یہ میرے اندر کیوں آیا اسلام علیکہ ایہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ